ناظرین ہمارا وطن عزیز ہمیشہ ہی مفاد پرست ابن الوقت اور ابن الحوث سیاستدانوں کی چیر دستیوں کا شکار رہا ہے اور تو اور جب مفاد پرست ٹولے کو ملک میں کوئی اور مفاد پورا کرنے والا نہیں ملا تو مذکورہ ٹولے نے باہر سے لوگوں کو بلا کر مملکت پاکستان کے سب سے بڑے عوضے پر فائز کر دیا یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے ملک دشمن جب ملک کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے تو باہر سے آئے ہوئے نام نہاد پاکستانی کیا کیا گل کھیلائیں گے کیا موہین قریشی وغیرہ کو بھول گئے ہیں مگر ہم شوکت عزیز کو نہیں بھول سکتے یہ شہستہ بھولی صورت والا بہاری ملک کو نہاری کی طرح پکا کر کھا گیا ایک ملک کا ملازم ملک کے خزانے کا مالک بنتا ہے تو اسے ہیرہ پھیری اور آداد و شمار کے الٹ ہیر پھیر بہت آسانی سے کرنا آتے ہیں وہ ہمیشہ آداد و شمار سے لوگوں کو تکاتا ہوا اپنی تجوری کے موں بھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جی ہاں یہ غلام وزیر اعظم اپنے مداؤں کے خزانے کم اور اپنے خزانوں میں زیادہ ڈالر بھرتے ہیں لوگوں کو سبز باغ دکھا کر اپنے مفادات پورے کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی اس لیے کہ انہیں کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا کوئی ان کا اعتصاب کرنے والا نہیں ہوتا وہ وقتی طور پر کسی بھی پارٹی میں شامل ہو کر اپنا کھیل دکھاتے ہیں اور پھر جادو کی طرح اکیلا منظر سے غائب ہو جاتے ہیں جیسے شوکت عزیز الیکشن 2008 کے بعد اچانک ملک سے فرار ہو گیا یہ غیر ملکی بن کر بے شک اپنی فیلڈ کا ماہر اور آداد و شمار کے گورک دھندو کا ماسٹر مائنڈ تھا امریکہ میں شوکت عزیز کی عربوں ڈالر کی جیدادیں ان کی مہارت کی پکی سچی دلیلیں ہیں کچھ لوگ چہرے موروں سے نہائیتی شاہستہ محذب اور ملنسار نظر آتے ہیں لیکن شام ڈھلتے ہی جب ان کے ہاتھوں میں جام چھلکتے ہیں تو ان کی شاہستگی سے برپور پیکر شیطانیت کا لبادہ اوڑ دیتا ہے شوکت عزیز بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں نہائیتی سادہ رنگین مزاج طبیعت کے حامل حسن پرست کچھی کلیوں کے رسیہ بھمر صفت حوص پرست یہ شوکت عزیز دن کے اجالے میں کچھ اور اور رات کے اندھیرے میں کچھ اور ہوا کرتے تھے یہ اپنے سائے سے ہی ڈرتے ہوئے بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے تھے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی ہر رات ایک نیا جسم ان کے خفیہ بستر پر پامال ہونا معمول کی بات تھی ظاہر ہے یہ انتظام وہ خود نہیں کرتے تھے کوئی صاحب اعتدار یہ کام خود انجام نہیں دے سکتا پرسنل سیکٹری نمبر دو یہ کام سر انجام دیا کرتا تھا صاحب کے مزاج میں دخیل یہ دلال نماز سیکٹری بالا ہی بالا حسین اور کچھے جسموں کی صداگری کرتے ہوئے ہیر نماز ہیرے صاحب کے بستر تک پہنچا کر وہ سب کچھ حاصل کر لیا کرتے تھے جو وہ حاصل کرنے کے حق دار ہوا کرتے تھے بات ہو رہی تھی سابق وزیراعظم پاکستان شوکت عزیز کی انہیں جہاں اپنی شان و شوکت پیاری تھی وہیں اپنی جیسے زندگی کی سرکرمیاں بھی بہت عزیز تھی گلاب کی کچھی کلیاں جب ان کے بستر پر کھلا ہوا گلاب بن کر مسکراتی تھی تو انہیں اپنی مردانگی پیر فخر ہوتا تھا نجانے انہوں نے کتنی ہی کچھی کلیوں کو چوس چوس کر کھلتے ہوئے پھول بنا دیا تھا مگر آفرین ہے کہ ان کے یہ کالے کرتوت ان کے کمروں تک محدود رہے کبھی بھی منظر عام پر نہ آسکے کوئی بھی واقعہ ان کے کمرے سے باہر نہیں آسکا مگر ہمیشہ گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے پرسل سیکٹری نمبر دو شوکت عزیز کے افرار ہونے کے بعد ان کے خوفیاں گوشوں کی نکاب کشائی میں مصروف ہو کر فخریہ طور پر ایسے ہی رنگین مزاج صاحبان اقدار کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ان کے کریڈٹ پر جو خوفیاں کام موجود ہیں وہ ایاش شہستدانوں کے لیے قابل اتمنان ہے ایک اطلاع کے مطابق شوکت عزیز زنا کے بھی رسیہ تھے وہ اکیلہ مرد بہت ساری کچھی کلیوں کو مسل کر اپنے آپ پر فخر کیا کرتا تھا شوکت عزیز کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ ان گناہوں میں روز کے روز اپنی راتیں ضائع کیا کرتا تھا اور یہ کام اس کے لیے اس کے پرسنل سیکٹری سر انجام دیا کرتے تھے مگر جب وہ باہر بھاگ گیا تو اس کے بعد ان کے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے